دوستوں اٹھارویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں رہا کرتا تھا یہاں پانی ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کونہ کھو دنے کی ٹھانی کسان کی طویل مشقت کے بعد کھو دے گئے اس کونے سے پانی تو نہ نکلا لیکن کچھ ایسا برامد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی ایک گم شدہ شہر اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک اس شہر کی تلاش ماہرین کو دو ہزار سالوں سے تھی یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے اسی طرح اس کی کہانی بھی نہائیت حیرتناک اور عبرتناک ہے یہ شہر تھا پومپی آئی ایک ایسا شہر جو آتش فشاں کی راکھ کے نیچے دب کر طویل عرصے تک انسانی آنکھ سے اوجھل رہا ڈیلی بٹس کی ایک اور بالو باتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے سے آباد شہر پومپی آئی موجودہ اٹلی کے شہر نیپلز کے قریب ایک قدیم رومی شہر تھا اس خوبصورت شہر میں پانی کے تالاب کلب، بیکریان، کشادہ سڑکیں، وارٹر سپلائی کی سکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، اسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، دو منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصف فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کروسنگ شروع ہوئی تھی یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غزل خانوں یا ہمام کے تصور نے جنم لیا تھا سن 89 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسوویس کے آتش فشاں پہاڑ سے لاوہ پھوٹ پڑا جس نے چند دن میں اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اس دور کا انتہائی ترقی آفتہ یہ شہر تیرہ سے بیس فٹ راک کے نیچے دفن ہو گیا دوستو تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ پومپی آئی میں ہونے والا آتش فشاں کا یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اسے پندرہ سو کلومیٹر دور آسٹریلیا میں بھی سنا گیا اس آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے اور راک نے پومپی آئی کے باسیوں کو فرار کے لیے صرف آٹھ سے تیس سیکنڈ کا وقت دیا اور ظاہر ہے کہ اس قلیل ترین وقت میں لوگوں کے لیے فرار ناممکن تھا اور اسی لیے ان لوگوں کی باقیات کو صدیوں کی گمشدگی کے بعد اسی حالت میں پایا گیا جہاں وہ دھماکے کے وقت موجود تھیں آج بھی جب پومپی آئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حالت میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے کئی گھروں میں روز مرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جون کے تون ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے جادو کے زور سے انہیں روک دیا ہو کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راک پومپی آئی شہر پر آگری پومپی آئی میں بسنے والے لگ بھگ بیس ہزار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تین دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوہ اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹھا دیا اس دور کا انتہائی ترقی آفتہ یہ شہر چار سے چھے میٹر یعنی تقریباً تیرہ سے بیس فٹ راک کے نیچے دفن ہو گیا لاوے کے تھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راک کا ایک ڈھیر تھا سترہ سو اٹالیس ایسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا کھنڈرات کی خدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیئٹر، کھیل کے میدان، مارکٹیں اور سومنگ پولز جون کی تون حالت میں موجود تھے آپ نے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لانت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نست و نابود کر دیا گیا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ پومپی آئی کی یہ بستی حضرت لوت علیہ السلام کے دور کی وہی بستی ہے جس پر عذابِ الٰہی اس صورت ناصل ہوا جو قرآن میں موجود ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگرچہ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپی آئی کے ساتھ بھی ہوا تھا پومپی آئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا یہاں عورتیں عورتوں سے مرد مردوں سے یہاں تک کے جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا جسن فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ تندرست مرد بھی اس کام میں پیش پیش تھے غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے عمرہ افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قہبہ خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لانت میں زیادہ مبتلا ہوتا پومپی آئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لانت میں پڑی ہوئی تھی ان پر شرم تو در کنار الٹا فخر کیا جاتا تھا اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہدہ اور فوش ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں پومپی آئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوس تھے جن سے پومپی آئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعالیوں میں ہیوانیت کی حدود سے بھی گر چکے تھے یہ رومن ایمپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا اس شہر کی دوبارہ دریافت کے بعد اس شہر سے جو دستاویز اور تصاویر ملی ہیں ان کے متعلق کے بعد ماہرین نے یہ انکشافات کیے کہ اپنے دور کا یہ جدید ترین شہر مختلف اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گیا یہاں ہمجنس پرستی شرمناک حد تک بڑھ گئی تھی اور یہاں کے لوگ اس پر اتنے نازان تھے کہ اپنی اخلاق باختہ حرکات کو تصاویر میں محفوظ کرنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی استماعی قسل خانے اور استماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی تھی اب اس شہر کی پہچان ذرعی تجارتی یا سنتی شہر کی نہ رہی بلکہ یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا کسی پابندی کسی روک ٹوک ہر قسم کی قانونی اور سماجی بندنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی اس شہر کی دریافت کے بعد خدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا کوئی بال بنواتا ہوا نائی کی دکان پر کوئی حوزوں میں کوئی غسل خانوں میں غرز کے جو جہاں تھا وہ وہیں اسی حالت میں دفن ہو گیا اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے اور خدائی ابھی بھی جاری ہے پومپیائی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن باغات اور چشموں کو با آسانی دیکھا جا سکتا ہے اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آپ سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا لیکن افسوس کے ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں موسیقی